بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک رکھے اور اپنی زمان میں رکھے آمین سبا آمین آج میں آیا ہے میں نے مسالدہ راجمہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اور بہت ٹیسٹ پول بنتا ہے سب سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلیز ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چلتے ہم اپنے کیچن میں دیکھتے ہیں آج کیا بان رہا ہے یہ راجمہ میں نے بھگو کے رکھی ہوئے تھے تقریم تین سے چار گھنٹے سے مسالے وغیرہ میں نے سارے تیار کر لیں ساتھ ساتھ میں آپ کو شیئر کرتی جاؤں گی چاول وغیرہ میں نے دو کے رکھ لیں یہ سپر کرنہ باسپتی کے چاول ہیں قریباً یک گھنٹے کے ایک سے دو گھنٹے کے لئے میں بھگو کے رکھتی ہوں چلے آئے بنانا شیئروں کرتے ہیں راجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل ڈال دیا تھا میں نے آدھا کپ گھر ہونے کے بعد میں نے اس کے اندر دو تین پیاز بری کاٹے گئے جو دو ڈال کے تو ساتھ ہی میں نے لسن کافی سارا ڈال دیا اس کے اندر مسالے والا راجمہ بنایا ہے تو اس کے اندر زیادہ لسن اور پیاز جاتا ہے ٹوماٹر ہوگی رہا تین پیاز ٹوماٹر ہدرک لسن جو ہری میرچ میں نے کاٹ کے رکھی تھی وہ ساری اس کے اندر میں نے آٹ کار دی ہے تھوڑی سی ہم اس کی بنائی کریں گے پھر ہم ڈال لیں گے اس کے اندر کڑی پتہ اکڑی بتا ماشاءاللہ بہت ہی فائد مند ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وہ تو ضرور ڈالا کریں سید کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کی بہت پیاری شبور آتی ہے کھانے کا ٹیسٹ اس سے بھار جاتا ہے اس کے اندر دوسرے مسالے ہم اٹ کار لیتے ہیں دنیا پونڈر ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے حلدی ڈالی آدھی ٹی سپون اس کے اندر اٹ کریں گرم سالہ ایک ٹیبل سپون لال مچ ڈال دیں گے ہم ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اپنی ٹیسٹ کے مطابق نمک مچ ڈال سکتے ہیں میں کیونکہ ہل کی نمک مچ استعمال کرتی ہوں تھوڑا سا تین سے چار ٹیبل سپون پانی ڈال کے ہم اچھی طرح اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ مسالے ہمارے مکس ہو جائیں گی بگرہ چھوڑ دیں دو سا ٹیبل سپون میں نے اور پانی ڈال دیا ہے اس کی بنائی کرنے کے لئے تاکہ مسالہ اس کا جہلے نہ یہ لسن وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے راجمہ کے ساتھ مکس ہو جائیں گے راجمہ ماشاءاللہ ہمارے اچھی طرح گھال چکے ہیں صرف ان کے میں ہم داس منٹ کے لئے ویٹ لگاؤں گی داس منٹ میں یہ ماشاءاللہ اچھی طرح گھال جائیں گے مسالہ وغیرہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو جائے گے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے راجمہ وغیرہ گھال چکے ہیں اچھی طرح مسالہ وغیرہ ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے گی چھوڑ دیا مسالہ اس کا مکس ہو گیا دہیں ڈال دیوں میں ادھا کپ دہیں سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے ساتھ ساتھ میں اپنے سین کا سینڈ کھا رہی ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے پھول کے لئے ہوئے ہیں ہمارے سینڈ میں بہت میں مہند کہتی ہوں اپنے بھولوں کے لئے ان کے دیکھ کے بھی مجھے خوشی بھی ہوتی ہے چلیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دہیں ہمارا پانی جو ہے بلکل خوشی ہو گیا مسالہ بلکل ریڈی ہے راجمہ ہمارے ریڈی ہیں دریئے کے جو پیچھے والی ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہاٹ ہوتی ہے ہم پہلے کاٹ کے ڈال دیتی ہوں اسے بلکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت مزہ آتا ہے اس کا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایک سے ایک ڈڈڈ گلاس میں نے پاہن ڈالا ہے کیونکہ میں ساتھ چاولوں کے ساتھ بنا رہی ہوں اگر آپ روٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ ایسے ہی اس کے کھا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ راجمہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے ہلکا سا ہم نے پاہن ڈالا ہے دنیا ڈال کے ہم اسے مکس کر لیں گے پھر ہم اسے ڈی شوٹ کرتے ہیں یہ لیں جے ماشاءاللہ ہمارا راجمہ چاول بلکل ریڈ ہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں بہت ٹیسٹ فل بنے ہیں اس کے اوپر ہری میرچ ریڈ میرچ ہرہ دنیا میں ڈال دوں گی خوبصورتی کے لئے اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آ جاتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ پلیز میرے ٹیسی بھی کو فالو کیجئے گا اگر اچھی لگے تو آپ کو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کیسے بنے آپ کے راجمہ چاول چلے ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسے بنے ہیں آپ پلیز ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھا کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شے ضرور کیا کریں ابھی کافی گرم ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے اور بہت ٹیسپل بنے تھے مارے راجمہ چاول آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک اور شے ضرور کیجئے گا اپنا بہت سار کیا گا خیال اور ہمیں بھی رکھیے گا دعاوں میں یاد انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اوکے لائفیز